بلکہ اسلام میں یہاں تک رواداری ہے ایک ملک میں الگ الگ ریلیجن کے لوگ رہنے کے اور برداشت کرنے کی جو میں بات کر رہا ہوں دنیا بھی اعتبار سے ایک گھر کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ سورہ لقمان سورہ 31 کے اعتمر 15 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں اگر ماں باپ تم کو شرک کرائے تو بیٹوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ماں باپ کی اطاعت مت کرو یعنی کیا بتا جا رہا ہے ماں باپ کا ریلیجن الگ ہے بچوں کا ریلیجن الگ ہے یعنی ایک گھر میں دو ریلیجن والے بھی رہ سکتے ہیں کیا کہہ رہے فَلَا تُتِحْهُمَا تم دین کے مسئلے میں جو غلط وہ راستہ بتا رہے اس میں تم اطاعت مت کرو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا لیکن دنیاوی معاملات میں تم ان کا احترام کرو ان کے خدمت کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھا سلوک کرو ہو سکتا ہے تمہارے اچھے سلوک کو دیکھ کر تمہارے ماباپ اگر شرک اور کفر کے راستے میں جا چکے ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے راستے پر واپس آ جائے تو اس سے کیا پتا چلا ہے ایک گھر میں بھی کبھی دو ڈیفرنس آف اوپینین والے بھی رہ سکتے بلکہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک کہا اگر کوئی مسلمان کسی کرسچن عورت سے عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے اس کے دارے بات ہے کچھ شرطیں ہیں یعنی کہ پاک دامن ہونے چاہیے اچھے اخلاق کیوں ہونے چاہیے جیسے ہم مسلمان میں اچھے اخلاق کیا ڈھونتے ہیں ویسے عیسائی عورت بھی ہو تو بھی یہ سارے کریٹیاں دیکھیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے کا ذبرستی کر کے اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ عورت کہہ رہی کہ مجھے چر جانا ہے تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چرس تک بھی چھوڑ کر آئے اس کی حفاظت کریں رستے میں ہو سکتا ہے اس کو کوئی حراس کریں تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے یعنی کونسا ریلیجن ہے جو اتنے زیادہ رواداری کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک بیلس تصور دیتا ہے کہ مل جل کر رہ سکتے ہیں لیکن ملنے جلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹو پلس ٹو فائی بھی کہہ لے آپ ٹو پلس ٹو فور بھی کہہ لے ٹو پلس ٹری بھی کہہ لے جو کیلکولیشن ہے جو رولز ہے وہ نہیں تڑے جا سکتے ہم یہ کہیں گے ٹو پلس ٹو فور ہی ہوگا